نمسکار سواگتے آپ سبھی کا ایک بار پھر سے ہمارے چینل میں ریا چکاورتی خود ہی کوٹ جانے والی ہے سوسان سنگھ راجپوت کو دلائے گی انصاف جو کچھ بھی ہوا اس کے لیے ریا چکاورتی خود کو جمعیدار مانتی ہے جیہاں آپ کو بتائے دوستو سوسان سنگھ راجپوت نے اچانک سے ہی 14 جن 2020 کو اس دنیا کو الویدہ کہہ دیا اور وہ لوگ ڈاؤن کا ٹائم تھا لیکن باوجود اس کے کچھ لوگ سوسان کے کمرے میں آتے ہیں اور سوسان سنگھ راجپوت کو اس دنیا سے الویدہ کر کے چلے جاتے ہیں لیکن اب آپ کی جانکاری کے لیے بتائے دوستو کہ جو ہمارے سوسان سنگھ راجپوت کا کیس ہے وہ ریا چکاورتی خود ہی سلجھانے والی ہے جیہاں آپ کو بتائے دوستو ریا چکاورتی جو ہے وہ سوسان سنگھ راجپوت کیس میں کچھ بڑے اعلان کرنے والی ہے ریا چکاورتی کا ماننا ہے کہ جو کچھ بھی سوسان سنگھ راجپوت کے ساتھ ہوا وہ کسی کی ایک بہت ہی بڑی سونچی سمجھی ساجیس تھی اتنا ہی نہیں ریا چکاورتی نے تو یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ سوسان سنگھ راجپوت کے ساتھ جس نے بھی اس کانڈ کو انجام دیا ہے وہ بہت ہی ساتھر طریقے سے سوسان سنگھ راجپوت کے کمرے میں آئے تھے اور تو اور ان کے پاس کچھ ایسے پہلے سے ہی میپ تھے جس کی وجہ سے وہ سوسان کے ساتھ اس کانڈ کو انجام دے پائیں ریا چکاورتی نے دعویٰ کیا ہے کہ سوسان سنگھ راجپوت اپنے کمرے سے باہر بھی نہیں نکلتے تھے اس ٹائم پر لیکن باوجود اس کے سوسان کے کمرے میں گھس کر کچھ لوگوں نے سوسان کو اس دنیا سے الویدہ کر دیا ایسے میں دوستو ریا چکاورتی جو بھی بڑے بیان دے رہی ہے اس سے ایک بات تو پوری طرح سے صاف نظر آ رہا ہے کہ سوسان سنگھ راجپوت کے ساتھ بہت ہی خطرناک طریقے سے اس پورے کانڈ کو انجام دیا گیا ہے اور جس نے بھی اس کانڈ کو انجام دیا ہے وہ بہت ہی زیادہ خطرناک لوگ تھے اور ریا چکاورتی اب خود ہی کوٹ جا کر سوسان کو انصاب دلانا چاہتی ہے تو یہی تھا ویڈیو میں ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا